اسلام علیکم آج ہم ریج ایڈٹ یعنی ریجسٹری ایڈٹر کے آپشن کے تھو جو ہے اپنا لیپ ٹاپ پی سی ونڈو یا کمپیٹر آٹو ریسٹارٹ پرابلم جو ہے ایشو سالف کریں گے یہ میرے اس جو آٹو ریسٹارٹ پرابلم ایشو ہے اس پر دوسری ویڈیو ہے جو پہلی ویڈیو ہے اس میں بھی میں نے آپ کو جو ہے یہ میتھڈ بتایا تھا لیکن وہ دوسرا میتھڈ تھا تو وہ ویڈیو بھی آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو آٹو ریسٹارٹ پرابلم جو ایشو ہے اس کی جو ریسنز ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں اس لیے اگر آپ کا جو یہ ایشو ہے یہ ایک میتھڈ کے ذریعے سے سالف نہیں ہوتا تو آپ دوسرا میتھڈ بھی جو ہے اپلے کر کے یہ ایشو سالف کر سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے ریجسٹری ایڈٹر جو آپشن ہے اس کے طرح ہم یہ اپنا پرابلم جو ہے یہ سالف کریں گے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے ہم جو ہے سٹارٹ مینیو میں آ جائیں گے یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے condiciones جیسے سرچ کریں گے تو ریجسٹری ایڈٹر یہ ایپ آ جائے گا آپ نے یہ اپن کرنا ہے میں یہ کروں گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر میں نے آنا ہے ایچ کی لوکل مشین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں جاؤں گا ایچ کی لوکل مشین میں جانے کے بعد میں سافتویر میں جاؤں گا یہ میں گیا اب سافتویر میں میں جاؤں گا تو کونسے سافتویر میں مائ مشرسوپ تو اس لیے میں ٹائپ کروں گا ٹی بورٹ سے میں نے مایکرو سوف ٹائپ کیا اب مایکرو سوف فولڈر میں جانے کے بعد میں دوبارہ کیا کروں گا میں choice ٹائپ کروں گا windows پرو ڈبلیا و آئی windows میں یہاں پر آ جاتا ہوں دیکھیں یہ تو یہ windows میں میں آؤں گا اس فولڈر میں میرے جاتا ہوں تو یہاں پر ہمیں چاہیے فولڈر windows update کا فولڈر windows کے فولڈر میں ہمیں windows update کا فولڈر چاہیے جو یہاں پر نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہ create کرنا پڑے گا تو میں کیسے create کروں گا میں ونڈوز کے فولڈر پر right click کروں گا یہاں پر new new میں کی اب اس کا نام ہم رکھیں گے اس فولڈر کا نام windows update تو w capital indow پھر s without space دوبارہ u capital p d a t e windows update یہ میں نے click کیا اب اس میں ہم نے further ایک اور جو فولڈر ہے وہ create کرنا ہے windows update کے فولڈر میں a u کے نام سے اب اس پر میں right click کروں گا windows update کے فولڈر پر اس کے بعد میں new میں جاؤں گا new کے بعد کی میں اب اس کا میں نام رکھوں گا a u تو a u رکھنے کے لئے میں capital a capital u یہ type کروں گا یہ میں نے type کر لیا اب جو کیا کروں گا a u پر میں right click کروں گا اب new میں جاؤں گا پہلے ہم نے فولڈر create کیا تھا تو ہم key میں جاتے تھے اب میں نے a u فولڈر میں file create کرنی ہے تو یا میں d word 32 یا q word 64 bit یہ use کروں گا یہ آپ کا operating system جو ہوگا اس پر depend کرے گا تو میں 64 bit use کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے this pc میں آنا ہے آپ نے جو pc ہے وہاں پر my computer میں جانا ہے right click کریں گے properties میں آئیں گے properties میں آپ یہاں پر چیک کریں گے کہ آپ کا 64 bit ہے یا 332 bit اس کے according آپ use کریں گے میرا 64 bit ہے میں یہ 64 bit use کروں گا یہاں cancel یہ بھی cancel یہاں پر میں a u میں آوں گا a u میں جاؤں گا new میں new میں میں یہاں پر 64 bit use کروں گا تو اب اس کا میں نام کیا رکھوں گا یہ میں کرتا ہوں paste اب یہ میں نے paste کر لیا ہے یہ جو ہے میں نے description میں بھی یہاں پر موجود ہے description سے آپ copy paste کر کے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے paste کی ہے no auto reboot with logged on user آپ نے same format میں جو ہے لکھنا ہے n a r w l o u یہ سارے capital ہونے چاہیں یہ میں click کروں گا اب اس کا جو ہے یہ کیا کروں گا میں modify کروں گا اس پر میں right click کروں گا یہاں پر modify default value 0 ہوگی آپ نے کرنی ہے one one کرنے کے بعد ok کریں گے ok کے بعد cancel اور cancel کے بعد restart کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ جو problem ہے یہ solve ہو جائے گی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ